دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید جب آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی طاقت آ جائے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کچھ ایسا ہی معاملہ ایٹومک پاور کا بھی ہوتا ہے ایٹمی پاور جہاں بجلی کا سستہ ذریعہ ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کا ذکیرہ آپ کے ملک کے سلامتی کا زامن ہے وہیں اس میں خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب کسی ملک کو ایک چھوٹی سی غلطی کا بہت بڑا خمیازہ بھکتنا پڑا اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایٹمی حادثات کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کب کب اور کہاں کہاں پیش آئے کس طرح پیش آئے اور ان کے اثرات کیا ہوئے دوستو جس طرح زلزلے کی شدت کا اندازہ لگانے کا ایک سکیل ہے اسی طرح ایٹمی حادثات کی شدت کا بھی ایک سکیل موجود ہے بلکل معمولی حادثے کو زیرو اور انتہائی خطرناک حادثے کو نمبر ساتھ سیون کا درجہ دیا جاتا ہے یہ سکیل انیس سو نوے نائنٹین نائنٹی میں انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی نے مطارف کروایا تھا آئیے اب اس درجہ حرارت کے تحت دنیا کے ساتھ خطرناک ترین ایٹمی حادثات کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چرنوبل یوکرین میں دنیا کی تاریخ کا بدترین نیوکلیائی حادثہ 26 اپریل 1986 کو یوکرین کے علاقے چرنوبل میں ایک نیوکلیائی پاور پلانٹ میں پیش آیا اس پلانٹ کی رییکٹر نمبر چار میں ایک تجربہ کیا جا رہا تھا کہ اچانک رییکشن آٹ اوف کنٹرول ہو گیا اور رییکٹر کا ڈھکن ایک دھماکے کے ساتھ اڑ گیا آگ لگ گئی تابکاری مادے اور شوائیں ہوا میں ہر طرف پھیل گئی یوکرین اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا سوویت یونین نے پہلے تو اس حادثے کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کی البتہ یہ شوائیں جب کئی میل دور سویڈن کے ایک پاور پلانٹ اور پھر پورے یورپ تک پہنچیں تو انہوں نے اوفیشلی اس حادثے کو تسلیم کر لیا اس آفت کے نتیجے میں پچاس افراد فوری طور پر جامحق ہوئے جبکہ بہت سے افراد تابکاری کے اثرات کا شکار ہوئے تابکاری کے اثرات اس علاقے کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوئے اور یہاں پیدا ہونے والے بچے مختلف قسم کے پیدائشی امراض کا شکار رہے ساڑھے تین لاکھ لوگ اس حادثے کے نتیجے میں نقل مکانی کر کے کسی محفوظ جگہ منتقل ہوئے اس ایٹمی حادثے کو لیول ساتھ شدت کا درجہ دیا گیا اس ٹوپک پر ہم ایک مکمل ویڈیو بھی دوستو بنا چکے ہیں آپ اس لنک پر کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جاپان کے شہر فوکوشیما کے ایک نیوکلائی پاور پلانٹ میں پیش آیا تھا گیارہ مارچ دوہزار گیارہ کو ٹونٹی الیون کو جاپان میں نو اشاریہ ایک شدت کا قیامت خیز زلزلہ آیا جو سونامی کی وجہ بن گیا اس وقت پلانٹ کے چھے میں سے تین ریاکٹر کام کر رہے تھے البتہ ہنگامی صورتحال کی وجہ سے ان کو بھی بند کر دیا گیا کیونکہ بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا تھا اور بیک اپ جنریٹرز نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا اگرچہ ریاکٹر بند تھے لیکن ان میں اتنی ہیٹ سٹور تھی کہ اس کی وجہ سے یہ ریاکٹر پگھلنا شروع ہو گئے اس وقت ان کا کولنگ سسٹم بھی کام نہیں کر رہا تھا اور ان ریاکٹرز میں ہائیڈروجن گیس جمع ہو رہی تھی اس گیس کی وجہ سے ریاکٹر نمبر ایک اور تین میں زوردار دھماکے ہوئے جس کی وجہ سے نیوکلئی شوائیں اور تابکاری ماتہ آس پاس کے علاقوں میں پھیل گیا فوری طور پر بیس کلومیٹر کے علاقے کو خالی کروایا گیا اور کسی بھی ویر متعلقہ شخص کا اس علاقے میں داخلہ ممنوع اقرار دے دیا گیا ڈیڑھ لاکھ افراب نے اس حادثے کے بعد اس علاقے سے نقل مکانی کر لی اس کے شدت کو لیول سات کا درجہ دیا گیا تھا اس ایٹمی حادثے کے ٹاپک پر بھی ہمیں ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں آپ اس لنک پر کلک کر کے اس کی تفصیلات جان سکتے ہیں تیسرا خوفناک حادثہ رشیہ میں پیش آیا دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کے بلبوتے پر اپنی طاقت کا زبردست مظاہرہ کیا تھا اس جنگ کے بعد آئندہ سالوں میں امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے سوویت یونین نے بھی اپنے کئی ممالک میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے بہت سی تجربہ گاہیں اور پلانٹ تعمیر کیے یہ سب ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کیے گئے تھے انیس ستمبر انیس سو ستاون کو انہی میں سے ایک پلانٹ کے ویسٹیج سٹورج ٹینک کا کولنگ سسٹم خراب ہو گیا اس ٹینک میں فالتو تابکاری مادہ رکھا جاتا تھا کولنگ سسٹم خراب ہونے کے بعد یہ مادہ بہت زیادہ گرم ہو گیا جس کے باعث یہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس میں موجود خطرناک ترین مادہ اڑ کر سات سو اسی سکوئر کلومیٹر دور تک پھیل گیا ایک ہفتے کے اندر اندر دس ہزار افراد کو اس علاقے سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا دوستو چونکہ یہ پلانٹ سوویت روس نے خفیہ طور پر بنائے تھے اور دنیا سے چھپا رکھے تھے اس لیے اوفیشلی اس حادثے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا البتہ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ اس حادثے کے بعد لوگ عجیب و غریب بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے جلد، سکن، اترنا شروع ہو گئی تھی انیس سو اناسی، نائنٹین سیونٹین نائن میں ایک روسی ماہرے حیاتیات میں اس حوالے سے ایک رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات کیے البتہ اس رپورٹ کو منظریام پر انیس سو نوے، نائنٹین نائنٹی میں لائے گیا تھا اس کے مطابق اس حادثے میں دو سو افراد ریز کے باعث کینسر میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہوئے اور ہزاروں دیگر بیماریوں میں مبتلا رہے اس ایٹمی حادثے کو لیول سکس چھے کا درجہ حاصل ہے چوتھا بڑا حادثہ ونڈ سکیل یوکے میں پیش آیا انگلستان کی تاریخ کا یہ بترین ایٹمی حادثہ دس اکتوبر انیس سو ستاون میں پیش آیا تھا انیس سو چالیس کی دہائی میں انگلستان کے علاقے کمبر لینڈ میں ایک میوٹلیر رییکٹر تعمیر کیا گیا جس کا مقصد ایٹمی ہتھیاروں کے لیے پروٹینیم تیار کرنا تھا اس رییکٹر کا نام ونڈ سکیل تھا البتہ جب انگلستان نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے ایک اور کیمیائی ماتے ٹریٹیم سے ایٹومک بوم تیار کر لیا ہے تو انہوں نے اسی رییکٹر میں اسی مادے یعنی ٹریٹیم کو بنانے کی تیاری شروع کر دی حالانکہ یہ رییکٹر اس مقصد کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا تھا اس کے باوجود اس کام کو یہاں جاری رکھا گیا دس اکتوبر انیس سو ستاون کو روٹین کی چیکنگ کے دوران ملازمین نے نوٹس کیا کہ رییکٹر کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو رہا ہے چیک کرنے پر ان کو پتا چلا کہ رییکٹر کے نچلے حصے میں آگ لگ گئی ہے اس رییکٹر میں تابکار مادہ موجود تھا جو دراصل پچھلے دو دن سے جل رہا تھا اتنی دیر سے جلنے والے مزر پارٹیکلز اب وہ ہوا میں ہر طرف پھیل چکے تھے رییکٹر تواہی کے دہانے پر تھا ملازمین نے درجہ حرارت کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور آخر کار بارہ اکتوبر کو یعنی دو دن کے بعد آگ بجھا لی گئی لیکن دوستو اب تک تابکاری مادے ذرات بن کر پورے یوکے اور یورپ میں بھی پھیل چکے تھے اس حادثے کے بعد ملحقہ علاقہ خالی تو نہیں کروایا گیا البتہ ریپورٹس کے مطابق دو سو چالیس افراد کینسر کا شکار ہوئے بہت سال تک اس حادثے کی ریپورٹس کو دنیا سے چھپایا گیا اس ایٹمی حادثے کو لیول پانچ کا درجہ دیا گیا ہے پانچوے نمبر پر امریکہ کا حادثہ تھری مائل آئیلینڈ ہے امریکی تاریخ کا یہ خوفناک ایٹمی حادثہ 28 مارچ 1989 1979 کو امریکی ریاست پنسلوینیا کے ایک ایٹومک گھر میں پیش آیا اس حادثے کی بنیادی وجہ ایک رییکٹر کے پریشر والو کی خرابی تھی اس کے باعث رییکٹر کو تھنڈا رکھنے والا پانی رییکٹر سے لیک ہونا شروع ہو گیا دوستو اس پانی میں بہت سا تابکار مواد بھی شامل تھا جو انسانوں کے لیے مزر تھا کولنگ وارٹر لیک ہونے کی وجہ سے رییکٹر کا درجہ حرارت بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور رییکٹر کے پہ گھلنے کا خطرہ منڈلانے لگا البتہ پلانٹ کے انتظامیہ ان حالات کی سنگینی کو ماننے سے انکار کرتی رہی لیکن جب علاقے میں تابکاری شروعوں کا لیول خطرناک حد کو پہنچ گیا تب ٹنسلوینیا کے گورنر کو چھوٹے بچوں اور خواتین کو اس علاقے سے کہیں اور منتقل کرنے کی ہدایات جاری کرنا پڑی تین دن بعد 31 مارچ تک ملازمین رییکٹر کے درجہ حرارت کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے اس طرح مزید کسی نقصان کا خطرہ تو ٹل گیا البتہ کولنگ ووٹر کی لیکیج زیر زمین پانی کو آلودہ کر چکی تھی اور اس پانی میں بہت سا تابکاری مادہ حل ہو چکا تھا امریکہ نے اس حادثے کے حوالے سے ہونے والی اموات، زخمی افراد اور وجوہات کی کوئی خاص ریپورٹ پبلک نہیں کی کیونکہ امریکہ میں پہلے ہی ایٹمی بجلی گھر اور ہتھیاروں کے حوالے سے ایک بحث کا آغاث ہو چکا تھا اس حادثے کے بعد آئندہ چار سال میں امریکہ میں زیر تعمیر پچاس سے زائد ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کو روک دیا گیا اس ایٹمی حادثے کو لیول پانچ کا درجہ دیا گیا چھٹا حادثہ ہے امریکی ریاست آئیڈا ہو میں امریکی ریاست آئیڈا ہو سے چالیس میل دور سہرہ میں واقعہ ایک پاور ریاکٹر میں یہ ایٹمی حادثہ تین جنوری انیس سو اکسٹھ کو پیش آیا اس کی وجہ ملازمین کی ایک غلطی تھی جس کے باعث ریاکٹر ایک دھماکے سے پھٹ گیا اس سے تین ملازمین جانبہ خوبے منتظمین نے تحقیقات کرنے میں دو سال کارسہ لگایا لیکن اس کے باوجود حادثے کی اصل وجہ سامنے نہیں آ سکی چونکہ یہ ایک سہرائی علاقہ تھا اور یہاں آبادی نہیں تھی اس لیے زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا البتہ اس حادثے کے بعد امریکہ نے اپنے نیوکلئر ریاکٹرز کے ریزائن میں تبدیلیاں کی تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے اس حادثے کو لیول چار کا درجہ حاصل ہے ساتھوہ حادثہ ہے بوہنس چیکو سلویکیا دوستو چیکو سلویکیا کے سب سے پہلے نیوکلئر پاور پلانٹ کی تعمیر انیس سو بہتر میں مکمل ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی ٹو میں یہ ایک طرح کا تجرباتی پلانٹ تھا جہاں یورینیم کو استعمال کر کے مختلف ایٹمی ریاکشنز کیے جاتے تھے انیس سو چھتر نائنٹین سیونٹی سکس میں اسی پلانٹ میں ایک حادثے کے باعث دو ملازمین کی موت ہوئی اس سے پہلے بھی اس پلانٹ کو مختلف خرابیوں کے باعث کئی بار بند کرنا پڑا تھا اسی طرح بائیس فروری انیس سو ستتر نائنٹین سیونٹی سیون کو ایندھن کی تبدیلی کے دوران ایک ملازم کی چھوٹی سی غلطی کے باعث کافی سارا تابکار مادہ لیک ہو گیا تھا چکہ سرویکیا اس وقت سوویت یونین کا روکن ملک تھا سوویت یونین نے اس حادثے کو چھپانے کی بہت کوشش کی اس لیے موات اور زخمیوں کی تعداد سامنے نہیں آسکی انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی نائن کو اس پلانٹ کو بند کر دیا گیا تھا البتہ اس پلانٹ سے خارج ہونے والی تابکاری کو مکمل ختم کرنے کے لیے ٹونٹی تھرٹی تھری کا دو ہزار تیس تک کا وقت درکار ہے اس حادثے کو بھی لیول چار کا درجہ حاصل ہے دوستو مزید ایٹومک تباہیوں میں انیس سو سٹھ سٹھ کا ایک واقعہ بہت اہم ہے سرد جنگ کے دوران ایک بار ایک امریکی جنگی جہاز چار ایٹم بوم کسی دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا کہ جہاز میں ایک تقنیقی خرابی ہو گئی اس کے باعث جہاز گرین لینڈ کے ایک علاقے پر جا گرا اور یہ ایٹم بوم وہاں گر گئے دوستو آپ کو آج کے دنیا کے یہ ساتھ تباہکون ایٹمی حادثات کے بارے میں جان کر کیا یہ لگا کہ انسان طاقتور ملکوں کے جنگوں کے درمیان کس خطرے کا شکار ہو چکا ہے آپ کے خیال میں ایٹومک پروگراموں کو کیا جاری رہنا چاہیے اور انسانیت کے لیے ایک منڈلاتا ہوا خطرہ ہونا چاہیے کمنٹس میں ہمیں ضرور لکھئے شکریہ موسیقی